بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و عالی امیر قطاع سکتے ہیں یہ سے ہوں گے یہاں پر جونا برٹس کے لئے سوپ فوڈ بلا آئے ہیں اور یہاں پر جونا گاجر پڑی ہوئے یہ جونا ریبٹس کے لئے اور یہاں پر جونا سوپ فوڈ ہے برٹس کا اور کافی ذات جونا چیزیں لکھتا ہوئے آپ سے سوات آتا ہوں اور آج جونا کافی ذات ہے جونا ہوایے چل رہی ہے دوب جونا تھوڑی بہت آج نکل آئی ہے لیکن جونا ہوایے بہت جونا تھوڑی چل رہی ہے تو یہاں سے جونا تھرپال اوپر کر دیں گے اور یہاں سے جونا تھرپال اوپر کر دیں گے سب بہت کو جونا پانی کر لیے سب سے پہلے جو ریبٹس کو لگا جنگے تو یہاں سے جو ریبٹس کو تھرپال اوپر کر دیں گے سب سے جو ریبٹس کو لگا جنگے تو یہاں سے جونا پانی کر دیں گے اور سب سے جو ریبٹس کو لگا 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 چوکا اور بوسو تو کافی پڑا ہوئے اور اسکنے ہی دال دیں گے تو یہ جونا ہی کھاتے رہیں گے ریبیٹس کی دردن ڈائیٹ ہو گئے اب لگاتے بٹس کو سوپ فوڈ میں یہ اس کے اندر میں کیا کیا مکسر کے لائے اس کے اندر میں بھائی لائے گئے اور پاپو کا چورہ ہے اور بلکل یہ قدرو گشت کر کے میں نے بلکل باری گاجے ڈالی ہے ساتھ میں مورنگا پوڈر بھی ایڈ کے ہوئے چیز میں نے اس کو ایڈ کر دیئے تو کافی بہترین سوپ فوڈ بن گئے چلتے ہیں ماسٹر کیج کے اندر اور سب برچ کو نئے لگاتے سوپ فوڈ کو یہاں پر رکھ دیتے اور سب برچ سے برتا نکال دے سوپ فوڈ ڈالے اور فنچز کے ساری معاشرہ سے بیٹری اوپر اور فنچز جو نا کافی سوپ سے کھا جی جو بلاو انڈا سے بھائی لے گو تو کافی دار سوپ سکا جی تو فنچز جو نا کافی سوپ سکے جیگہ فورن سے جو نا یہاں پر فنچز آگے جیسے نہیں رکھا شام کا ٹائم ہو گئے اور الحمدللہ یہاں پر جو نا ایک اور انڈا آ چکا تو اس انڈے کو جو نا وہ نکال لیتے اور یہ ان کا جو نا تیسرا انڈا جو نا آگیا ہے اور یہاں پر جو نا کبوتر کے بچوی گروہ چیک کر رہے تھے کیسے چل رہی ہے تو سارے کبوتر جو نیچے بیٹھے ہوئے اور چلتے دیکھتے پیچھے کیا سیچویشن کیسی گروہ چل رہی ان کی اور یہاں پر سب سے بڑا بچہ جو نا وہ اکسپائر ہوگی دوسرا چک کرتا ہوں چھوٹا والا بچہ بھی جو نا وہ یہ بھی اکسپائر ہوگیا یہ دو دیکھ چک کرتے ہیں یہ دو تو صحیح ہیں اور ایک یہ بڑا بچہ اور ایک جو نا چھوٹا بچہ اس کو جو نا یہاں پر زخم بھی ہو رہا ہے تو بتا ہی کس کبوتر نے اس کو جو نا چھیڑا ہے سب سے بڑا بچہ ہی تھا اور یہ جو نا اکسپائر ہوگیا اور کل جو بچہ ہے جو تھا اور یہ بھی بتا نہیں کیا ہوا اس کو یہ بھی جو نا اکسپائر ہوگیا بغاید اس کو جو نا یہ تو صحیح ہے لیکن اس کو جو نا یہاں پر سر پر چوٹے آئی ہوئی ہے تو کل جو نا چاروں بچے بلکل صحیح تھے وہ دو تو الحمدللہ صحیح پڑے ہیں بلکل کوئی ان کو جو نا مسئلہ نہیں ہوئا ہے اور اس دو کو جو سب سے بڑا بچہ تھا یہ علاقہ خوراک بھی جو ناس نے صحیح سے کھائی ہوئی ہے مادی نے خوراک بھی کھلائی ہوئی شوٹ کروائی ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں اچانک سے کیا ہوئی ہے لیکن یہاں پر جو نا سر پر جو ناس کی تھوڑی وہ جو نا چوٹے آئی ہوئی ہے ابھی یہ چوہے تھے دو کچھ دنوں پہلے اور دو نا یہ بیٹ سین میں دیکھیں گا باقی دو بچے صحیح ہیں اور چیئر کرتے بھی دو بچے ان کے کیسے کیر کرتے ہیں انہیں صحیح تو کیر کر رہے تھے لیکن اچانک سے اب یہ کس نے اس کو مارا شاید میرے خیال سے جو نا اس فی میل نے یا پھر ان دو بچے جو ہیں ان دونوں سے کسی نے جو نا اس بڑے بچے کو جو نا زخمی کیے دیکھیں بورے طریقے سے زخمی ہو گئے اور چھوٹا بچے دونوں بچے جو نا ایکسپائر ہوگا تو ابھی ایسا کرتے جو چھوئی بچے ہیں دو جو ان کے بڑے ہوگا یہ پٹھو کو اور اس فی میل کو جو نا الگ کر دیتے انہوں کو ایسا لگ رہے کہ اس فی میل نے شاید جو نا اس کو وہ نوچا ہوگا تو بارل ان کو جو نا یہاں سے نکالنا پڑے گا یہ بچے بھی جو نا وہ ضائع ہو سکتے ہیں تو ان کو جو نا ان تین کبوتروں کو جو نا یہاں سے نکال لیتے ہیں کیچ کا جو نا بند کر دیتے ہیں تو جو باقی تین کبوتروں کو یہاں سے نکال کر اس کیچ میں شیفٹ کر دے بہت زیادہ دوکھ ہو رہا کیونکہ اب کچی دن پہلے جو نا ہیچ ہوئے تھے بہت زیادہ خوشی تھی کہ کبوتر ان کی صحیح سے کیر کر گئے یہ تین بچے لیں صحیح سے کیر کر گئے ان تینوں کو یہاں شیفٹ کر دے تاکہ جو بچے بچے وہاں کو یہ نقصان نہ پہنچ دا ان تین کبوتر کے لوگوں کے اپنے اور لئے کچے پرانکڑ لیں اور بڑی فی میلوں کو ہوجودائی اور دو پٹھے تھے ان تینوں کو یہاں سے جان کا پرانا کیش دی تو ان کچھ کو بند کر دیتے ہیں اور پیر ہم نے یہاں پر کے پرنے میں نے اس کو سپریٹ کر دی۔ اور اس پیر کو جوزいوں کو میں نے سپریٹ کر دی ہے اور اب کچھں پچے دو تھے وہ جنا پڑھے ہیں میل فرنس ان کے پاس ہی چلے گئے ہیں یہ ہے تو اب جنا یہاں پر یہ خلیہ کی پیرک ہے تو ان کو جنا میں نے سیپریٹ کر دیئے اور باقی ان کو جنا میں نے جنا لگ کر دیئے ماشرکیز میں چلتے اور چیک کرتے کوکٹیل کی اور جنا لٹونے کی بچے گروہ کے ہر چل رہی ہیں ان کے باکس کو جنا چیک کر لیتے کوکٹیل کا جنا میل بار بٹھا فی میل جنا باکس کے اندر رہی ہے چیک کر لیتے ہیں بچے گروہ کے چل کو یہاں مسئلے مسائل چل نہیں ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ سے ایک دو تیم چوٹا بچہ و کونل بٹھا ہوا ہے تو چاروں بچے ماشاءاللہ سے بلکل چلی ہیں فی میل بھی جنا جا رہے ہیں یہاں پر جنا فی میل بچے اسی سے گیر کر رہی ہے باکس کو جنا بند کر دیتے اور یہاں چیک کر لیتے ہیں لٹونے جو بچے گروہ کے چلی پیر جنا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے نا ماشاءاللہ سے تینوں بچے جینا گروہ صحیح سے ہے اور صحیح سے کیئر بھی چل دیلے اس باکس بھی بند کر دیتے اور اس سے جو نیچے باکس چیک کر لیتے یہاں پر جینا ہنگو رومو کا پیار ہے اور یہاں بھی جینا چھے بچے ہیں اور یہاں چیک کر دی یہ بچے گروہ سے چل دیتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ جینا پریل بھی ہوگا ایک دو تین چاہ پانچے ماشاءاللہ سارے بچے جینا بلکل صحیح ایکٹیو ہیں اور یہاں کافی زیادہ دیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کافی زیادہ جینا پریل ہوگے اور یہاں ڈبل فلاوار جینا بلکل صحیح ایک بچے جینا وہ اس کے اندر تھا وہ جینا فیلو کا وہاں بھی کافی زیادہ بڑا ہوگے اس کی باہر نکالتا ہوں کونے میں چھپڑا ہے بار بار آجو بارہ جو اس کی گروہ دیتے ہیں کافی زبردست ہے کافی زبردست ہے کافی زیادہ دیتے ہیں اور باقی بچے بھی جینا وہ جو پیلو کے ہیں ایک جینا بڑا والا بچے وہ بلکا ہے باقی جینا یہ ابھی جینا بلک بلک ہے تو تھوڑے جنو پاس انشاءاللہ ان کے بچے چل جائے گا کونسے کالک جینا بنے گے تو باہر اس کو جینا اندر درست ہے یہاں پر چھے بچے اور ماشاءاللہ چھے کے چھے بچے جو سائی سے شہر رہی ہے اور پیر جینا یہ بیٹھا ہوا اور سائی سے جینا بھی کیار گا رہا موکس منٹ بن سر گیا تو انشاءاللہ امید ہے جو بچے بچے میں انشاءاللہ امید ہے کہ کبوتر جنو کی صحیح سے کیار کریں اور چینل پر چینل کو اپنی سبسکرائب کر دیجئے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے دعاوں میں آدھنا دب تک کے لئے اللہ حافظ